ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے آج ہم بات کریں گے اتباع سنت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقبال افعال اور آپ کے جو احوال ہیں تو ان کے بارے میں آج گفتگو کریں گے اصل میں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار العمل بنایا ہے اور عمل کس طرح کرنا ہے ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان جو عمل دو طرح کے کرتا ہے ایک بطور عبادت کے عمل کرتا ہے ایک بطور عادت کے کرتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیج دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے تو چنانچہ بہترین اور عالی سعادت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا طریقہ اور آپ کی عادات کو دیکھا جائے تو عبادات اور عادات دونوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی جائے اس کو کہتے ہیں اتبا سنت ظاہر ہے کہ آپ کی عبادات آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں روزہ کیسے رکھتے ہیں زکاة حجیث تمام کی تمام عبادات کس طریقے سے آپ عدا کرتے ہیں تو مومن سادی جو اس کے مطابق عدا کرتا ہے دوسری آپ کی عادات ہے آپ کھاتے کیسے ہیں پیتے کیسے ہیں بولتے کیسے ہیں گفتار رفتار کیا ہے آرام کیسے فرماتے ہیں دوستوں کے ساتھ آپ کی نشید و برخاص کیسی ہے یہ آپ کی زندگی کی جتنی عادات ہیں ان عادات کی اتبا تو عالی سادت یہ ہے کہ عادات اور عبادات دونوں میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتبا کرتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مومن صادق سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں سبحان اللہ اس لئے قل اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتبا کرو یعنی گوہ ہے کہ میری سنتوں پر عمل کرو جس طریقے سے جو گوہ ہے کہ عبادات اور عادات میں سر انجام دیتا ہوں بالکل اسی طریقے سے تم بھی ان کو انجام دو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے کیونکہ محبوب کی عداؤں پر جب مر مٹھو گے تو محبوب سے محبت کرنے والا بھی محبوب ہوتا ہے تو اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے تو اس لئے جو اتباہ سنت جو ہے یہ حسن عمل میں گوہ ہے کہ یہ بہترین جو ہے کہ ایک عمل ہے کہ انسان اتباہ سنت کیونکہ دنیا میں انسان کو رہنے جینے کے لیے قدم تو بڑھانے ہیں دنیا کے مختلف انفرادی اشتماعی عامال تو کرنے ہیں آپ کرنے کی اس پیٹرن پر ہیں تو ظاہر دنیا نے اپنے پر مادی طریقے کی پیٹرن بنا رکھے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی دے رکھی ہے کہ یہ آپ کو میں نے وہ نمونہ عمل دے دیا ہے یہ جس طریقے سے یہ عبادت ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ ادا کریں ان سنتوں کو برکار لائیں اور جس طریقے سے ان کی آدات ہیں اوئی آدات آپ اپنے اندر پیدا کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے یہ ہیومن نیچر بھی ہے کہ ہر انسان ایک پیٹرن کو موڈل کو فالو کرنا چاہتا ہے اگر یہ سنت کا موڈل ہمارے سامنے نہ ہوتا تو انسان یہ کہتا کہ ہمارے سامنے کوئی موڈل تو ہے نہیں جس کی ہم پیروی کریں تو اللہ تعالی تو جانتا تھا انسانوں کے دل کا حال اس نے پہلے سے اس کی تیاری کر کے تو حضرت آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ عبادات اور آدات ان دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے بے شک ہمارے بھی ایمان ہے اور اسی پہ ہم کوشش کرتے ہیں